اسلام علیکم ویڈیوئرز ویلکم ٹو مار یوٹیوب چینل آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے کرش شرارہ بنانے کا بہت ہی آسان طریقہ اس کے لئے یہ میں نے بار اگز کپڑے کو کرش کروا لیا یہ کرش کیا گا بھی مل جاتا ہے اور اب اپنی مرضی سے ڈائیوالے سے کرش بھی کروا سکتے ہیں تو یہ بار اگز کپڑا ہے اس کو میں نے اس طرح سے کھول لیا یہ آ گیا اس طرح سے یہ کھولنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے کرش بہت ہی فنشنگ سے اور بہت پیارے آئے ہیں کرش اس کے اور یہ اس طرح سے اب اس کو میں اس طرح سے ڈائیوال فولڈ کروں گی اور اس کے دونوں پائنچے الگ کر لوں گی کپڑے کو درمیان سے ہاف کر لوں گی مطلب چھے چھے انچ کا چھے چھے گز کا ایک پائنچہ بنے گا اس کا شرارہ کا تو اس طرح سے اس کپڑے سارے کپڑے کو میں نے اس طرح سے درمیان سے ہاف کر لیا اور اب اس کو اسی طرح سے اس طرح سے فولڈ کر لوں گی یہ اس طرح سے اس کو فولڈ کر کے ڈبل فولڈ کر کے اور اس کو میں اس طرح سے رکھوں گی اور اس کے اب اوپر آسن کی کٹنگ ہوگی سب سے پہلے میں اس کی لینڈ دیکھوں گی تو اس کی لینڈ میرے پاس آ رہی ہے 44 بات مجھے چاہیے شرارہ کی 44 تو اس کو میں 42 پہ کٹ دوں گی اور اوپر دو انچ کا میرے پاس بیلٹ لگ جائے گا یہ دو انچ میں نے اس کو کٹ لیا ہے اور اوپر اس کے دو انچ کا لگ جائے گا الاسٹک اور یہاں سے آسن اوپر دو انچ وہ لگنا ہے تو اس کے نیچے آسن کی کٹنگ یہ یہاں پہ 15 پہ لگاؤں گی نشان اور یہاں سے اس کا لگا لیں گے اگر آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں آپ اس کو اس طرح سے یوں کٹتے لیا اب اس کے ساتھ اوپر جو الاسٹک لگانا ہے بیٹ لگانا ہے وہ کٹنگ کروں گی وہ میں نے اس طرح سے ڈبل فولڈ کر کے 3 انچ پہ اس طرح سے اس کو کٹ لیا اور اس کی ویڈت میں لوں گی 26 انچ ڈبل اب یہ اس طرح سے آ گیا اب انر اس کے ساتھ لگانی ہے تو اس کو بھی اس طرح سے ڈبل فولڈ کر کے اس طرح سے ڈبل فولڈ کر لیا اور اس کی ویڈت رکھ دیا جوڑ کے اس طرح بلکل اگزیکٹ اس کی ویڈت رکھا اور یہاں سے یوں کٹ کا نشان لگا لیا جو پہلے شرارے کا لگا چکی اس کے ساتھ تھی تو اس کو بھی کٹنگ کر لیا اور یہاں سے یہ پائنچ اوپر لگ کر لوں گی یہاں سے تو اب سب سے پہلے کیا کرنا ہے اس کے آسن کی سلائے لگانی ہے انر کی اور شرارے کی بھی یہ اس طرح یوکٹ کی سلائے لگ گئی اور اب اندر پائنچے کی پائنچے کی سلائے لگا لینی انر کی بھی اور شرارے کی بھی یہ اس کے شرارے کی بھی سلائے لگا لی اس طرح سے اب یہ سلائے لگ چکی ہے دونوں کی اب شرارے والے کپڑے کو سیدھا کر لینا ہے اس کے پائنچے سیدھے کر لینا ہے یہ اس طرح سے اور انر والے کپڑے کو سیدھا نہیں کرنا اور اس کو ہم اس طرح سے اس کے اندر ڈال دیں گے یہ اس طرح اور اوپر سے اس کو اس طرح سے چند دیتے ہوئے جوڑ لوں گی سلائے لگا لوں گی یہ اس طرح یہ سلائے لگ چکی ہے اب جو بیلٹ کا کپڑا کٹھا تھا اس کو اس کے ساتھ اس کی اوپر اس طرح سے رکھ کے اس کی بھی سلائے لگا لی یہ اس طرح جوڑ کے ساتھ جوڑ کو ملا کے اور اس کی سلائے لگا لیے یہ سلائے لگ گیا اب اس کے اندر میں ڈالوں گی الاسٹک کو میں نے پہلے جوڑ لیا اس کے سرے اور اس طرح سے اس کے ساتھ رکھتے ہوئے اس کی بھی سلائے لگا لیے اب یہ اس طرح سے شرارہ ریڈی ہو چکا ہے یہ آگیا اس طرح سے یہ اس کے اندر کا کپڑا اس طرح کا یہ اس طرح اور یہ اس طرح سے فائنل لوک اس کی یہ آگیا یہ اوپر سے اس کا بیلٹ لگا دیا تو یہ شرارہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو کومنٹ میں ضرور بتائیے گا اور یہ اس کا ایک فائنچہ ایک فائنچے کی کتنی لندھ آ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں شکریہ